تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے ایمو آئیل کے سٹاک کے بارے میں ایمو آئیل کے سٹاک میں نیش ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹرنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج جیسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنوں میں ملا تھا پہلے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو سٹاک میں لگاتار تیجی دیکھنے کو مل لئی ہے ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹاک میں ہائیر ہائیر لوگر والا پیٹرن یہاں پر اگر دیکھنے کو ملا ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹوک میں 3.38% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم شٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر شٹوک میں یہ تیجی کنٹینی ہو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 518 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنوں ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 554 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 600 دینی آزم کو شٹوک میں 650 دینی آزم کو شٹوک میں 700 اور 750 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 482 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک کا 456 اور 420 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیشنل ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے بات